تو اب آئیے سپریم کورٹ کولیزیم اور کولیزیم کے آسرے آج کی بیٹھک کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ سرکار جو چاہتی ہے وہی ہوگا تو کولیزیم کا فیصلہ سرکار کے انقول ہو ہی گیا یا کہیں کولیزیم میں چاہے سپریم کورٹ کے چار جسٹس یہ چاہتے رہے کہ اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے جسٹس کے ایم جوسف کا نام سرکار کے پاس دوبارہ بھیجنا چاہیے پر سرکار کے اٹھائے سوالوں کو لے کر ہی چیف جسٹس نے اپنی بات کہی اور بات کچھ اس طریقے سے علجی کی جسٹس جوسف کا سپریم کورٹ پہنچنا اب ممکن لگتا نہیں دراصل بات نکل کر یہی آئی کہ کولیزیم اب سرکار کے سفارشوں کے مدنجر سپریم کورٹ بھیجنے کے لیے کلکتہ راجستان تیلانگنا اور آندرپردیش ہائی کورٹ کے ججوں پر وچار کرنا چاہتا ہے پر جانکاری یہ بھی آئی کہ کولیزیم میں چار ججوں نے یہ بھی سوال اٹھایا جب پہلے سفارش میں جسٹس جوسف کا نام سہمتی سے رکھا گیا تو پھر دوسری سفارش کے وقت سرکار کے ترکوں پر بحث کا مطلب کیا ہے یعنی پہلی سفارش کے وقت کیا یہ جانکاری کولیزیم کو نہیں تھی کہ جسٹس جوسف سے وریتہ سوچی میں ایک تالیس جسٹس اور ہیں یعنی سپریم کورٹ میں جج بننے کے لیے صرف وریتہ معنی نہیں رکھتی یہ بات تو کولیزیم کی پہلی بیٹھک میں بھی اٹھی تھی جس کے بعد جسٹس جوسف کا نام سرکار کے پاس بھیجا گیا تھا یوں سرکار نے تو سجھاؤ یہ بھی دیا کہ سپریم کورٹ میں لمبے سمیے سے انسوچی جاتی اور جن جاتی کا پردھنی تو ہے نہیں تو ان پر دھیان دیا جائے اور اس سوال پر کولیزیم میں بحث تو جسٹس ایس بالا کرشن کو سپریم کورٹ لانے کے وقت سے لے کر کئی بار ہوئی ہے یعنی ایک طرف کولیزیم خود کو سپریم کورٹ کے معاملوں میں سرو سروہ مانتا ہے پر پہلی بار سرکار کے سوال اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے پورچیو جسٹس کو بھی لگنے لگا ہے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یعنی جو سنکیت جنوری میں سپریم کورٹ کے چار جسٹس کے سارجانک طور پر چیف جسٹس کو روستر معاملے میں کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کو لے کر اٹھے تھے ان سوالوں کا جواب آج کے کولیزیم بیٹھک کے بعد صاف طور پر یہ تو اُبھری گیا کہ سرکار کے سوالوں کو کولیزیم کے فیصلے سے زیادہ محتو چیف جسٹس دے رہے ہیں یعنی ججوں کی نکتی کو لے کر موڈی سرکار کولیزیم کی جگہ نیشنل جوڈیشیل اپوائنڈمنٹ کمیشن یعنی نجے ایسی بنانے کے لیے سمیدھان کے شنشودھن تک گئی تھی پر باوجود اس کے کولیزیم سرو پر ہی رہا اور اب جب کولیزیم میں جوسف کے نام سے لے کر سرکار کے اُٹھائے ترکوں پر ہی سہمتی ہو نہیں پا رہی ہے تو سوال صرف یہ نہیں کہ چیف جسٹس اگر سرکار کے ساتھ کھڑے دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سنکیت تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکار کے من مطابق ہی کورٹ میں نکتیاں ہوں گی یا پھر کولیزیم جب کسی بات پر ایکمت نہیں ہوگا تو پھر ایسے میں سپریم کورٹ کی ساکھ کا سنکٹ اور گہرائے گا کولیزیم نے آج اتراخنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ایم جوزف کو لے کر کندری قانون منطرالے کی چٹھے پر چرچا کی لیکن بیٹھک میں آج کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ساف ہے کہ انہی مسئلوں کو لے کر بہت جلد کولیزیم کی بیٹھک پھر سے ہوگی یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے